سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیں کالا سامب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یا نبی اللہ اس گاؤں میں ایک دھوبی ہے جو کپڑے چراتا ہے اور بدل دیتا ہے اس وجہ سے ہم اس سے بہت آجز آگئے ہیں اور اس کے ہاتھوں بڑی تکلیف میں ہیں آج وہ کپڑے دھونے گیا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں کہ وہ وہیں غارت ہو جائے اور پھر کے نہ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی درفاست قبول کر لی اور دعا کی کہ الہی اس خائن کو وہیں ہلاک کر دے اتفاقاً وہ دھوبی اپنے ساتھ روٹی پکا کر لے گیا تھا ناغاہ وہاں ایک فقیر کا گزر ہوا اور وہ بہت بھوکا تھا فقیر نے دھوبی سے سوال کیا دھوبی نے اسے ایک روٹی دے دی فقیر نے اسے دعا دی کہ جیسے تو لوگوں کے کپڑوں کو ساف کرتا ہے خدا تعالیٰ تیرے دل کو ساپا کو ساف کرے دھوبی نے ایک روٹی اور دے دی وہ فقیر بولا الہی اسے ہر بلا سے محفوظ رکھ پھر وہ دھوبی شام کو بخیریت گھر باپس آیا لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا حضرت یہ کیسی بددعا تھی آپ کی کہ دھوبی خیریت سے باپس آ گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلا کر پوچھا کہ آج تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے اس نے بتایا کہ میں نے راہ خدا میں دو روٹیاں ایک بھوکے موتاج کو دی ہیں اس نے مجھے دعا دی اور چلا گیا اتنے میں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی اس دھوبی کی گھٹری کھلوا کر دیکھ چرانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گھٹری کھلوا کر دیکھی تو اس میں سے ایک کالا ساپ نکلا جس کے موہ پر مہر لگی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مارے خواگار اگر حد تعالیٰ نے تجھے دھوبی کے حلاق کرنے کے لئے بھیجا ہے تو تو نے کیوں اسے چھوڑ دیا ساپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی میں نے چاہا کہ اسے ڈسوں مگر اس نے جو دو روٹیاں راہ خدا میں صدقہ کی تھی ان کی برکت سے پرشتوں نے میرے موہ پر مہر لگا دے تاکہ میں اسے ڈس نہ سکوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اس دھوبی سے فرمایا کہ اللہ اے اللہ کے بندے خدا نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اب آئندہ کے لئے تو ہر گناہ سے بچتے رہنا خدا نے تجھے صدقہ و خیرات کے صدقے سے بچا لیا ہے ناظرین کیا سمجھے آپ اس سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا اور صدقہ و خیرات کرنا بڑی بڑی بلاؤں سے بچا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب و جلال کی آگ کو بجھا دیتا ہے پس ہمیں موتاجوں فقیروں کی آیانت کرنا چاہیے اور بخلو امساق سے بچنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ تیجہ دسوہ چالیسوہ اور گیارہوی شریف بغیرہ تقریبات بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ اس طرح کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر خرچ ہوتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی